بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے بنینا پاوڈر آپ کو بتا دیں بنینا پاوڈر کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں یہ بزنس اگر آپ اپنے گھر سے کرنا چاہیں تو بہ آسانی کر سکتے ہیں بنینا پاوڈر کی کیا ویلیوز ہیں آئیے دراز پر سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا قیمت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر ہم سرچ کر رہے ہیں دراز پر ہمیں سو گرام کا پیکٹ چھ سو رپے میں جبکہ دو سو گرام کا پیکٹ سات سو رپے سے لے کر بارہ سو چالیس رپے تک دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ بنانا جو مارکٹ میں بعض اوقات دس رپے بیس رپے یا چالیس سے پچاس رپے درجن کے حساب سے ملتے ہیں ان سے اگر پاوڈر تیار کیا جائے تو آپ کو لوہے سے چاندی یا پھر لوہے سے سونے کی قیمت ملے گی آپ پاوڈر کیسے تیار کریں گے مارکٹ میں اس پاوڈر کو کیسے سیل کریں گے اس پاوڈر سے کون کون سی پروڈکٹس آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ بزنس کیا ہے تمام باتیں آپ کو بتانے سے پہلے آپ کو ہیلتھ بینیفیٹس آف بنانا پاوڈر کے بتا دیں بنانا پاوڈر میں بہت زیادہ مقدار میں پوٹاشیم، مگنیز، مگنیزیم، کاؤپر، پروٹین، فائبر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس، ویٹامین سی، ویٹامین بی سکس یہ تمام تر چیزیں بنانا میں موجود ہیں ویٹامین بی سکس بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ بہت سی بیماریوں کو ہونے سے روکتا ہے یہ بوڈی کے اندر انفلمیشن کو کم کرتا ہے یہ برین کی پاور کو انکریز کرتا ہے بوڈی کے لیے اچھا فرٹیلائزر ہے رچ ان آئرن ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہیلپس ٹو ڈیوز دا ہینگ آور ایفیکٹس آفٹر ٹو مچ ڈرنکنگ بنانا پاوڈر کا یوز کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بنانا پاوڈر کو فوڈ آئٹمز میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں ملک شیگز، سمودیز، بیکری آئٹمز میں یا پھر بڑے بڑے ریسٹرانٹس پر ڈیزرٹ میں، سویٹس میں ایز ای فلیور بھی استعمال کیا جاتا ہے بنانا پاوڈر کا استعمال بیوٹی پرادکٹس میں کیا جاتا ہے جس میں فکسنگ پاوڈر ہے لوز پاوڈر ہے ہیر ماسک ہے فیس ماسک ہے اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی بیوٹی پرادکٹس بنانا پاوڈر سے تیار ہوتی ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے اور سیل کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے اگر آپ اپنے گھر میں بنانا پاوڈر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو لفظ بزنس کی ڈیفینیشن ذرا سنتے چلیں بزنس میں بی فور بیسٹ ہے یو فار اپ کمنگ ہے ایس فور سٹارٹ اپ ہے آئی فار انوینٹڈ ہے این فار نوٹ ہے ای فار افیکٹڈ ہے ایس فار سوسائٹی ہے ایس فار سکسیسفل ہے اور بزنس کیا چیز ہے تو بزنس کانومی ایکٹیوٹی ہے پروڈکشن پرچیز آف گوڈز اینڈ سرویسیز ہے سیلنگ آف گوڈز اینڈ سرویسیز ہے کانٹینیوٹی ان ڈیلنگز ہے پروفٹ ارننگ ہے ایلیمنٹ آف ریسک ہے انسرٹین ریٹرن ہے لیگل اینڈ لافل ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بزنس بزلوں کی باز کے بات نہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو آپ خالی جیب سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں تو بھی وہ پیسے آپ کے پاس کسی کام کے نہیں جبکہ آپ اس سے بزنس نہ کرنا چاہیں تو خیر تمام باتوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں ہمارا ٹوپک تھا بنینا پاورڈر کیسے تیار کرنا ہے اصل میں لفظ بنینا ہے لیکن آپ لوگوں کو بنانا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کس بنانا کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کچھے کیلے لینے ہے اس کے بعد ان کا چھلکہ اتار لینا ہے ان کے سلائس کاٹ لیں جو بھی سلائسز آپ نے کاٹے ہوں گے ان کو ٹرے میں ترتیب وائز جوڑ کر آپ ڈی ہائیڈریٹر مشین میں سکھا سکتے ہیں یا پھر چھاؤں میں سکھا لیں جیسے ہی بنانا کے سلائسز بنانا کے کتلے ڈرائ ہو جائیں گے اس کے بعد کے مراحل ہیں اس کو پاورڈر کی شکل دینے کے آپ اس کو پاورڈر کی شکل دینے کے لیے بلینڈ کریں گے گرینڈر مشین میں اس کا پاورڈر تیار کر لیں اس کے بعد کے مراحل اس سے پروڈکس تیار کرنے کے ہیں آپ اسے بیوٹی پروڈکس تیار کر سکتے ہیں یا پھر بنانا پاودر کو ہی سیل کر سکتے ہیں اب آپ اس کو فوڈ آئٹمز کے لیے سیل کر سکتے ہیں بیوٹی پرادکٹس کے لیے بھی سیل کر سکتے ہیں جیسی آپ کی کمپنی ہوگی جیسا آپ کا برینڈ ہوگا ویسی ہی آپ پیکنگ بنوائیں گے پیکنگ کیسی ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دوں آپ پیکٹس میں بھی پیک کر سکتے ہیں یا پھر باکسز میں بھی پیک کر سکتے ہیں پلاسٹک کے جار لے لیں اس میں بھی پیک کر سکتے ہیں پیکنگ مال کی جو بھی آپ نے پروڈکشن کی ہوتی ہے تمام پروڈکٹس کی جان ہوتی ہے اسی لیے پیکنگ تیار کرواتے ہوئے پیکنگ پر مکمل توجہ دیں اور بہترین پیکنگ تیار کروائیں اگر آپ کی پیکنگ اچھی ہوگی تو آپ کا مال جلدی سیل ہوگا جیسے ہی آپ نے پاوڈر تیار کیا بنانا پاوڈر کی پروڈکٹس تیار کی آپ ان کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں آف لائن سیل کر سکتے ہیں آپ ان کو شاپنگ مالز میں یا پھر میڈیکل سٹورز پر سیل کر سکتے ہیں ریسٹرانٹس والوں کو سیل کر سکتے ہیں آپ کو ایک برینڈ بنانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑے گی جبکہ جو بھی محنت ایڈورٹائزمنٹ ہوگی وہ آپ کا بزنس ہوگا جیسے تیسے آپ کو اپنا بزنس رن کرنا ہے اور ایک سکسیسفل بزنسمن بننا ہے جو بھی آپ کی محنت ہوگی وہ آپ کے بزنس کے لیے ہوگی آپ کے لیے ہوگی آپ کی نسلوں کے لیے ہوگی آپ کو فنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو یہ بزنس پسند آیا ہو اگر آپ یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا چینل وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ایک سے بڑھکا ریک پودینے کے پاوڈر کی ویڈیو آلو کے پاوڈر کی ویڈیو واتر میلن کے پاوڈر کی ویڈیو کرے لے کے پاوڈر کی ویڈیو اور بھی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی مشینریز کے حوالے سے گھر میں سے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پیاری سے پیاری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو بزنس آپ کو اچھا لگے آپ شروع کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ کوئی غریب اپنا بزنس کر لے کوئی پریشان اپنا بزنس کر لے اللہ حافظ